بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ترحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نو اور دس محرم کے روزے کی اہمیت اور فضیلیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ دس محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اس دن کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو عرض گئے رسول اس دن کی تو یہودی اور نصارہ کی تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نوے تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے راوی کہتے ہیں کہ ابھی آئندہ سال ہی نہیں آئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر غیروں کی مشابہت سے بچنے کی ترغیب دیا کرتے تھے مقصود کفارہ کی مخالفت ہے کہ نو اور دس کا روزہ رکھ لیا جائے یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھ لیا جائے حدیث مبارکہ میں بھی کفار کی مخالفت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہم دو روزے رکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ